نائٹ کریم ہے بہت ہی آپ کی سکن کو فیر کرے گی ڈرک سپورٹ کو بلکل ختم کر دے گی ڈے ٹائم لگائیں نائٹ ٹائم لگائیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آئیے اسے کیسے بنانا ہے شروع کرتا چینوں کے چھلکے کا پاورڈر میں نے یہاں لیا ہے چینوں کے چھلکے کا پاورڈر کرشماتی پاورڈر ہے کیونکہ اس کے استعمال سے جلد میں خودرتی چمک اور تازگی پیدا ہوتی ہے چینوں کے چھلکے کا پاورڈر گھر میں تیار کر کے محفوظ کرنا بہت آسان ہے جب چینوں کا موسمائے آپ اس کو بنا کر رکھ لیں اور سارا سال استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خوشک پاورڈر ہے تو اس کے خراب ہونے کا بھی خدشہ نہیں ہوتا چینوں کے چھلکوں کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے کہ جی چینوں کے چھلکے کا پاورڈر بنانا بہت ہی آسان ہے یہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے جب بھی کنوں کھائیں اس کے چھلکے مت پھینکے گا دو سے تین دن لگیں گے دھوب میں خوشک ہو جائیں گے دن آپ نے اس کو گرانٹ کرنا ہے پیس لینا اس کا پاورڈر بنا لینا ہے اور کسی بوٹل یا کسی جار میں سے محفوظ کر لینا ہے اس کے اندر ہم کیا ایڈ کرنے جا رہے ہیں ایک اور میجیکل پلانٹ جو الویرہ جل ہم اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہے ہیں آپ جب بھی الویرہ استعمال کریں گھر کا یوز کرنا ہے تو بہترین ہے اگر باہر کا یوز کرنا ہے تو اس کے اوپر 99% اگر منشن ہو تو آپ نے وہی ہی لینا ہے الویرہ کی افادت کے بارے میں سب کو پتا ہے اس کی خصوصیات کے بارے میں سب کو پتا ہے آپ سب جانتے ہیں یہ کتنا ایفیکٹیو ہے سکن کے لیے بنس کے لیے مائنر کارٹ کے لیے اور آپ کی سکن کو ایک سوٹنگ سا ریلیف ملتا ہے آپ نے دو چمچ کنو کے پاورڈر میں دو چمچ الویرہ جل ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے ایک چمچ بھی چلے گا اگر دو ایڈ کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہماری کریم جو ہم بنانے جا رہے ہیں تقریبا یہ ایک ہفتہ چل جائے گی آرام سے رات کو لگائیں دن ٹائم لگائیں صبح لگائیں آپ کے پر ڈپینڈ کرتا ہے یا پھر پچیس منٹ لگانے کے بعد آپ اتار کے بھی سو سکتے ہیں بہت ہی سموز سا پاورڈر ہے آپ نے اس کے اندر دو چمچ ایڈ کرنے کے بعد اسے چطرکے سے مکس کرنا ہے میرے اللہ تعالی کی بنائی ہوئے نعمتوں میں سے یہ ایک بہترین نعمت ہے جو کہ آپ کی سکن کے لیے بہترین تونک ہے آپ کی سکن کو فیرنس کرے گا وہ خواتین میری مائے میں نے جو اپنی جلد کے حوالے سے کافی پرشان رہتی ہیں تو مالٹا کسی نعمت سے ان کے لیے کام نہیں ہے مالٹے کا چھلکا نہ صرف جلد کے داگ دبے اور کالے نشانات دور کرتا ہے کہ جو آپ کی سکن پر سوستی ہو جاتی ہے تکاور سی ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے اور ایک قدرتی چمک اس کو لے آتا ہے ویٹامین ای اوئل آپ کی سکن کو مکمل دور پر مسچرائز کرتا ہے سکار کو بلکل ختم کر دیتا ہے جو آپ کی ایکنی سکار جو آپ کی سپورٹ ہوتے ہیں ان کو بلکل ریمو کر دیتا ہے کسی اسم کے بھی سکار اون کو بلکل ختم کر دیتا ہے ڈار سرکر کو ریکوور کرنے میں مدد کرتا ہے ہافٹ ٹیبل سپون آپ نے اس میں ویٹامین ای اوئل کا ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ویٹامین ای اوئل نہیں ہے تو ایویان کا ایک کیپسول ہی آپ ایڈ کرو گے تو یہ کریم کرے گی کہ آپ آپ کی سکن پر اسے سکرب کہہ لیں اسے مساج کریم کہہ لیں اسے سکن پولش کہہ لیں ہر چیز کا اس کے اندر علاج ہے اسے آپ نائٹ کریم بھی کہہ سکتے ہیں ڈیر کریم بھی کہہ سکتے ہیں جب دل کرے آپ لگا لیں جتنے منٹ مزی آپ اسے لگا لیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ایک دفعہ دوبارہ میں منشن کر دوں گی اس کے اندر جو جو چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں کون کون سی کتنی کتنی مقدار میں نے ایڈ کی ہے چیرے سے کیل محاسے اور داگ ختم کرنے کیلئے بہت ہی امیزنگ کریم ہے چیرے کو تازہ رکھنے کیلئے بہت ہی امیزنگ کریم ہے چیرے پر جو چھائیاں ہو جاتی ہیں جھرییاں ہو جاتی ہیں ان کو ختم کرنے کیلئے بہت ایفیکٹیو کریم ہے برتی عمر کے اثرات کام ہو جاتے ہیں اس کریم سے صحیح ہے جل کی صفائی ہوتی ہے آپ کی سکن بلکل فریش اور سمودھ سی ہو جاتی ہے جھریوں اور چھائیوں جاتا ہے تھوڑی نہیں زیادہ لیں اس کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے زیادہ مقتار لے لی میں نے تھوڑی مقتار لے لی کوئی اس میں نہیں ہے کہ یہ ملاوٹ والی کوئی کریم فارمولا نہیں ہے جو آپ زیادہ لگاؤ گے تو زیادہ کام خراب ہوگا کام لگاؤ گے تو پھر بھی کام خراب ہوگا یہ ریمیڈی نیچرل ہے جتنی مرضی سے اپلائے کرو یوز کرو جتنا مرضی سے ٹائم لگاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہوگیا جی ویٹمین سیز کے اندر ہے جو اکنی سی فائٹ کرتا ہے اور آپ کی سکن کو گلوئنگ یعنی ہیلتھی بناتا ہے کلچم اس کے اندر ہے جو کہ آپ کے ڈرڈ سکن سلز کو رینیو کرے گا پوٹاشیوم ہے جو آپ کی سکن کو مسجرائز کرے گی اور ہائیڈریٹ کرے گی میکنیزیم ہے جو آپ کی سکن کو گلوئنگ بنائے گی یوتفل بنائے گی ہلڈی بنائے گی جیسے یہ گریم بناو اسے یوز کرو ساتھ دن بار میرے سے ریزرٹ شیئر کرو اور نیو ویورس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے نوٹفیکشن کو پرس کار دینا آل نوٹفیکشن کو ٹھیک کیا جی اور لائک کرنا موت مولنا شیئر کر دیجئے گا ٹک ٹک کمنٹ کیجئے گا اللہ حافظ